یعنی کہ تیسرے دن صبح کے ٹائم اس نے فون کیا کہ تقریباً سات آٹھ بجے ہوں گے کہ امی اتارے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ دعا کریں تو باقی بہن بھائی سکول چلے گئے تھے ایک بہن گھر میں تھی تو میں قرآن پاک لے کے پڑھنے بیٹھ گئی نا تو میں پڑھ رہی تھی وہ بھی کوئی گھر کے کام کر رہی تھی تو تقریباً کوئی دس یا گیارہ کا ٹائم ہوگا دروازے پہ دس تک ہوئی ہے تو وہ بہن دروازہ کھول ہے تو اس میں ایک چیخ ماری ہے میرے کانوں تک وہ آواز آئی ہے اس کے رونے کی تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو گیا بس مجھے اتنا پتہ ہے وہ ہمارے ایک بھائی ہیں یہاں جو اب میرے چھوٹے ہیں تو ان اللی جو چھوٹا بیٹا ہے نا اس نے ان کی شہادت کا ان کو بتایا کہ ڈریکٹ اب گھر میں فون نہیں کرتا کہ اسے پتا تھا ماں اور بہنیں یا چھوٹے بھائی ہیں تو وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالیں گے تو اس نے وہ پھر ہمارے گھر آئے ہیں اپنی میسیس کو ساتھ لے کے بیٹی کو ساتھ لے کے اور پھر انہوں نے آکے گھر جیسے انہوں نے بس وہ چھوٹی بیٹی کو دروازے میں بتایا ہے کہ تارک شہید ہو گیا اور اس کی ایک چیخ میرے کانوں تک آئی ہے تو اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا پھر وہ لوگ ہمیں اپنی گاڑی میں ادھر جلال پور لے گئے ہیں ہمارے گاؤں علی نے بتایا چھوٹا بیٹا کہ ہم اس کو لے کے ادھر آ رہے ہیں تو آپ بھی سب وہاں پہنچیں اور چھوٹے بیٹے نے جلال پور میمی بتا دیا تھا کہ ہم ایسے تارک شہید ہو گیا اس کو لے کے آ رہے ہیں آپ سب چیز کا انتظام کریں اور اس کی قبر کا بھی انتظام کریں تو بس وہ ہیلی پہ لے کے اس کو ملتان پہنچے تھے ملتان کے بعد پھر وہ آگے سے کون بھائی آرمی وانوں کا لے کے ان کو جلال پور پہنچے لیکن اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کب تارک گھر آیا کب سب کو ملا اور کب چلا گیا تین دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تارک آ کے اپنے اللہ کے پاس چاہ چکے تو شکر الحمدللہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں گناہگار ایک عورت ہوں بہت ہی گناہگار اور میرے بیٹے کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا اور آج میں ایک شہید کی ماں کہلاتی ہوں جب ہمارے ہیرو کو لایا گیا اپنے علاقے میں تو کس طرح لوگوں نے اپنے ہیرو کا استقبال کیا کتنے زیادہ لوگ تھے مجھے تو نہیں بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو ادھر سے کانوائے گیا تھا ملتان سے بہت بڑا تھا اور اس کی یونٹ سے بھی کافی لوگ آئے تھے ان کے سی او ان کے برگیڈیر ان کے کیپٹن ساتھ تھی اور بہت لوگ آئے تھے باقی ملتان سے اور جب جیسے ہی ہمارا چھوٹا شہرہ گاؤں ہیں تو فوج کی گاڑیاں شروع ہوئی نا تو لوگ بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم گھبر آگئے کہ پتہ نہیں کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے کہ اتنی فوج کیوں آگئی ہے یہاں پہ نا تو بعد میں پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور ان کو پہلا ہی تارک اس علاقے کا فوجی ہے اور پہلا ایس ایس جی افیسر ہے اور پہلا ہی شہید ہے ہم تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے تو بہت لوگ تھے بہت دنیا تھی وہ سب دیکھنے کے لیے کہ ایک شہید کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح لاتے ہیں کیا اس کو سب پوچھ ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہی لوگ تھے اور بہت زیادہ لوگوں نے ان کو جنازے میں شریک ہوئے اس کے آخری سفر میں تدفیر میں آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو شہید کی والدہ بنایا اور جس بچے کو آپ نے اپال کو اس کا بڑا کیا کبھی سوچا تھا اللہ طرح اتنا بڑا مقام دے کہ مجھے شہید کی والدہ بنایا گیا نہیں بیٹا کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے اتنا بڑا رتبہ دے گا اور میرے بیٹے کو اتنا بڑا عزاز دے گا کہ شہید میرا بیٹا ہوگا اور میں شہید کی والدہ کہلاؤں گی تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر بہت زیادہ بہت زیادہ فخر مصورت ہوتا ہے اور میرے خوشی سے آنسوں نہیں تھمتے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ نے مجھے ایسا عظیم بیٹا اتا کیا کہ جس کی نسبت سے جس کی وجہ سے آج مجھے اتنی عزت مل رہی ہے اور شہادت آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہی شروع سے پہلے ہمارے پیغمبروں نے شہادت دی اور ہمارا دین کو بچایا پھر ہمارے بزرگوں نے شہادت دی اور ہمارے ملک کو بچایا ہمارا پاکستان بنا اور آج ہم جیسی مائیں اور ہمارے بیٹے شہادت دے کے اپنے خون کو دے کے تو اس ملک کے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو میں سب سے کہتی ہوں کہ جہاں جہاں بھی جو ہے لڑکے ہیں بچیں ہیں مسلمان ہیں سب اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے اتنی کوشش کریں کہ جو یہ ازادی ہمیں ملی ہے اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں اپنے ملک کا خیال کریں صرف فوج ہی نہیں ملک چلا سکتی ملک کا ہر ہر بشندہ اپنے اپنے عصے کا کام کرے گا تو یہ ملک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اور قیامت تک ہمیشہ ہمارا پرچم سر بنن رہے گا ہماری اینڈ میں شاید کی باقی جو ملائے ہیں ان کو جرا حوصلہ بنا کو پیغام دے دے اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کا دور ہے دشمن کے پرابرگنڈا کو سنتے ہیں اور پاکستان آرمی کے حوالے سے کچھ غلط لوگ سوچتے ہیں ان کے حوالے سے کو پیغام دے دی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیشتی اس وطن کے لیے جو سیوت ہو گئے ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے وطن کے لیے پیار محبت سے کس طرح رہیں دشمنہ نظر میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر بندہ پاکستان ایک بندہ نہیں چلا سکتا ہے فوج نہیں چلا سکتی کوئی حکومت بھی اکیلے پاکستان نہیں چلا سکتی تو سب کو مل کے متحد ہو کے کھڑے ہونا چاہیے تو پھر ہمارا پاکستان مضبوط ہوگا اگر ہم سب بکھر جائیں گے تو کوئی بھی ہمیں گرا دے گا کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی کر دے گا اس لیے میں سب کو کہتی ہوں کہ سب نوجوان نصر یہ مائیں جو ہیں باپ ہیں بزرگ ہیں یہ بھی سب مل کے دعا کریں اپنے فوج کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے سیاستدانوں کے لیے اور سیاستدانوں کو بیغام دیتی ہوں کہ خدا کے لیے ایک دوسرے پہ کیچر ناؤ چھالیں کند ناؤ چھالیں ایک اس کو چور کہہ رہا ہے دوسرا اس کو چور کہہ رہا ہے تو ہمارے باہر میں بہت زیادہ بیجتی ہوتی ہے بدنامی ہوتی ہے دیکھنے والے ہمیں بہت زیادہ ابھی میں سعودیہ گئی تھی تو لوگ ہمیں پاکستان کی عزت نہیں کرتے پاکستان کے لوگوں کی نہیں کرتے بہت زیادہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پہ ایک بندہ برا اگر ہوتا بھی ہے تو آپ آپس میں بیٹھ کے یہ سب باتیں بیٹھ کے کریں لیکن میڈیا پہ آکے اس طرح ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں اس سے ہماری بہت بدنامی ہوتی ہے اور کسی بندے کی عزت بھی نہیں ہوتی جی ماشاءاللہ شہید تارک کیپنن تارک شہید کی والدہ مخترمہ بہت خوبصورت اچھا پیغام دیا از ظہار محبت کا اپنے بطن سے محبت کا آپس میں بھائی چارے کا پیغام دیا تو ناظرین یہ وہ عظیم ماں تھی جنہوں نے کیپنن تارک جیسے شیر جوان کو جنم دیا اس کو پالا پوسا اور اس قابل بنایا کہ وہ وطن عزیز کا دفاع کر سکے اور وہ شیر ہمارا تھا ایس ایزی کا ماشاءاللہ کمانڈو اور اس وطن کے لیے اپنی بے داگ جوانی قربان کر گیا ہمارے آنے والے کل کے لیے اس نے اپنا آج سنہری آج قربان کر دیا تو ناظرین یہ ہمارے نو جوانڈ ہیں جو وطن کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو خدارہ آپ بھی دشمن کے پراپوگنڈا میں نہ آئیے آج کل جو ففت جرنیشن وار ہے ہائبر وار ہے ناظرین یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ پانچ چھے مسلمان کنٹریز میں ایکسسائز کر چکے ہیں فوج اور عوام کو ہم نے سامنے لاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اٹیک کر کے اس ملک کو تہہ اوبالہ کر دیتے ہیں سریعہ کے سامنے ہے شام لیبیا عراق افغانستان کہاں کہاں انہوں نے تباہی نہیں پھیرائی تو یہی وہ ناظرین پاکستان میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی دو جسم ایک جان کے مانند ہے تو انشاءاللہ ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے جب تک ہماری اس طرح کی پیشے اندوائیں کرنے والی مائے ہیں اور ہمارے کیپٹن ترک جیسے شیر جوان سامنے لڑنے والے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی کوئی پرواہ نہیں کبھی کوئی بول کر بھی ہماری اس درتی پر اپنے ناپاک قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ دشمن کو پتا ہے تو ناظرین اپنے ان عظیم لوگوں کے لیے اس طرح کے والدین کے لیے دعا ضرور کیا کریں اور اپنے ہیروز کے لیے کہ اللہ تعالی ان کو شہادتیں قبول کرے اور ان کی شہادتوں کے تفیل ہمارے ملک کو آمن کا گہوارہ بنائے تو ناظرین ہمیں دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ